موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سمپل سا فارمولا یہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک بیچنے والا ہوتا ہے اور ایک خریدنے والا ہوتا ہے آپ نے یا اپنا بیچنے کی ایبلیٹی بہتر کرنی ہوتی ہے یا پھر آپ نے اپنے خریدنے کی ایبلیٹی بہتر کرنی ہوتی ہے دو ایک قسم کے بندے ہیں اور جو بیچنے والے ہیں وہ خرید بھی رہے ہوتے ہیں اور جو خریدنے والے ہیں وہ بیچ بھی رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر ایک ہاتھ یہ ہے ایک ہاتھ یہ ہے اس ہاتھ میں کچھ ہو رہا ہے اس ہاتھ میں کچھ ہو رہا ہو گا تو آپ نے اس ہاتھ کو ڈویلپ کرنا ہے اس ہاتھ کو ڈویلپ کرنا ہے یعنی سیل ڈویلپ کرنی ہے بائے کرنا ڈویلپ کرنا ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف سیل کرتے رہے اور بائے کچھ نہ کریں بائے کریں گے تو سیل کریں لہذا جو خریدنے والا ہاتھ ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے ایسے ہی ہے نا اور جو بیچنے والا ہاتھ ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے مثلا آپ نے فرض کریں کہ بڑی اچھی پرچیزنگ کر لی ہے لیکن اگر آپ کو بیچنا نہیں آرہا پھر پسکے اور آپ کو بیچنا آگیا ہے لیکن آپ کو خریدنا نہیں آیا پھر پسکے کیسے کہ فرض کر لیں ایک پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ ہے 10 روپے کی مارکیٹ پہ بیچنا ہے 11 روپے کی اتنی فرق ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے 10 روپے کی 11 کی بیچنا ہے اس کو 12 روپے پہ آپ ایک بار بیچ لیں گے بیش لیں گے لیکن لانگ ٹرم نہیں بک سکے گی کیونکہ آپ کا جو مسائح ہے وہ گیرہ میں بیش رہا ہے اور آپ کی دکان اس کے بالکل ساتھ ہے اور آپ نے اس طرح کیا ہے کہ اپنی سیلزمنشپ سے کیونکہ آپ اپنی سیلمنشپ ڈیولپ کر لی ہوئی ہے چکر دے کے ایک آدمی کو بارہ روپے میں بیش لیے آپ نے لیکن یہ صرف ایک باری ہوگا اگلی بار اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور جب اسے پتہ چل جائے گا دھوکہ ہوا ایک تو آپ کا امیج ختم ہو گیا دوسرہ آپ کا کہا گیا دوسرہ چلے گا کیونکہ آپ نے صرف اس پہ کام کیا ہوا میکسیمم لوگ بیشنے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو رانگ ہے غلط ہے کیونکہ یہ فراڈ ہے کیونکہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں صرف ان کے اندر سیلزمنشپ ہوتی وہ نے صرف بیشنا آ رہا ہوتا ہے خریدنا نہیں آ رہا ہوتا اور اس سائٹ پہ آپ نے دس روپے کی چیز خریدی آپ نے گیارہ کی بیچ دی اب اگر وہی چیز آپ نے ساڑھے نو کی لے لے تو آپ کا پرافٹ بڑھ گیا پھر آپ کا پرافٹ بڑھ گیا ٹھیک ہے نا اور یہ اگر آپ نے نو کی لے لے گیارہ کی بیچی آپ کا پرافٹ بڑھتا چلا گیا تو اب آپ نے اس سائٹ پہ جو خریدنے والا ہاتھ ہے اس کو بھی آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اور یہی ہاتھ اگر فرض کر لیں کہ دس کے بجائے آپ نے ساڑھے دس کی لے لے آپ کا پرافٹ مارجن کم ہوگی ہے نا اور اس سائٹ پہ اگر آپ نے دھوکہ کر کے سات روپے کی خرید لے پرافٹ مارجن آپ کا بڑھ گیا چار روپے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ایک بار ہی ہوگا اگلی بار اس کو پتہ چل جائے گا کہ آجی صاحب میں اسے دھوکہ کر گئے ہوں ٹھیک ایک بار آپ نے خرید لی ہے سات روپے کا مارکیٹ ویلی ہے دس روپے ہے آپ نے تین روپے ایکشرا اس کا کمالی ہے ٹھیک ہے لیکن اگلی بار آپ کو نہیں ملے گا وہ اس کا مثلا آپ نے بچے کو چکر دے کہ نا اس کو کر لیا اس کو بزلا کے بہلا کے آپ نے دس روپے کی چیز سات روپے کی لے لی لیکن جب حاجی صاحب آئیں گے جب اس کے اببا جی آئیں گے وہ لٹر ماریں گے اس کو تو اس کا یہ نہیں کہ اگلی بار آپ چلے جائیں تو پھر آپ کو دوبارہ وہ مل جائے گا نہیں پھر ہو سکتا ہے آپ کو پچھلے پیسے بھی واپس کرنے پڑ جائیں تو آپ نے اس کو بھی ڈیوالپ کرنا ہے اس کو بھی ڈیوالپ کرنا ہے دونوں چیزوں کو ڈیوالپ کرنا ہے جو بہت ضروری ہے ٹھیک ہے